صحابی تھے جن کا نام تھا نومانِ بدری اور یہ کبھی کسی لڑائی میں لڑے نہیں تھے بلکہ تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی جاتے تھے ان کے پاس تلوار بھی نہیں رہتی مگر جاتے ہر لڑائی میں شریک ہوتے تھے تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے تو چونکہ بدر میں شریک ہو گئے تھے اس لیے سب ان کا اعترام کرتے تھے بھئی بدر والے ہیں یہ سب سے سبقت رکھتے ہیں تو انہی میں نومان بھی ہیں نومانِ بدری بھی ہیں طبیعتاً ذرا شریر تھے یعنی مزاہ المومنین تھا جیسے مومنین آپس میں مزاق کرتے ہیں جملے بازی کرتے ہیں تو یہ مزاق اسلام میں جائز قرار دیا گیا جس میں بتمیزی نہ ہو ایسا مزاق ایسا مزاق اسلام نے جائز قرار دیا یعنی محذب مزاق اسلام میں ہے محذب مزاق اسلام میں ہے سنے ہوں گے آپ نے بہت سے اسلامی واقعات جن میں مزاہ ہے حضور نے باز میں کہا جنت میں کوئی بوڑھا اور کوئی بڑھیا نہیں جائے گی باز میں کہا اب اس جملے میں ایک مزاہ ہے اور حقیقت بھی ہے بس جناب یہ خبر جو پھیلی تو ایک بوڑھا جو کہ اسلام میں ہے سب سے بوڑھا وہ حضور کا چچا ہے حضور کے چچا اب باز میں نے عبد المطلب وہ بیٹھ کے سڑک پہ رونے لگے اور کہنے لگے لو بھائی جنت بھی گئی میں بوڑھا میں بوڑھا اور میں جنت میں نہ جاؤں گا زار و قطار رونے لگے دھاڑے مار مار کے رونے لگے ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی کہا کیا ہوا کہا حضور نے آج اپنے باز میں کہایا نہ کوئی بڑھا جنت میں جائے گا نہ کوئی بڑھیا تو وہ بڑھیا بھی وہیں بیٹھ گئی اب جب بڑھیا روئے گی تو پھر آپ سوچئے بین کر کر کے روئے گی دھاڑے مار مار کے روئے گی اب اس کے رونے سے اور شو شرابہ ہوا بلال نے دیکھا کہ بیٹھ چورائے پہ ایک بڑھا رو رہا ہے ایک بڑھیا رو رہی ہے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس گئے کہا آپ کو پتہ ہے یا آپ نے واز میں جو کہا کہ نہ بڑھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا تو وہاں بڑھا بھی رو رہا ہے اور بڑھیا بھی رو رہی کہا بھاگ جا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا وہ بھی وہیں آکے بلال حبشی بھی بڑھے بڑھیا کے ساتھ کہنے کے لوگ قیامت ہو گئی میں بھی جنت میں نہیں ہوں کوئی کالا جنت میں نہیں جائے اب جو آ رہا ہے وہ پوچھا ہے کیا ہوا کسی کے پاس مسئلے کا حل ہو تو بتائے اتنی دیر میں جب شور و فغان بہت پھیلا تو حضرت علی بھی ادھر آئے کہنے مسئلہ کیا ہے کہ حضور نے آج کا ہے نہ بڑھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا جنت میں جائے گی اس لئے ابباز بھی رو رہے ہیں اور اس لئے یہ بڑی بھی بھی رو رہی ہیں ان کو بھی بھگا دیا کہ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا تو حضرت علی مسکر آئے کہ پریشانی کی کیا بات ہے جنت میں بڑھا اور بڑھیا سب جوان ہو کے جائیں گے کالا گورا ہو کے جائے گا اب علی نہ ہو تو رسول کے مزاہ کو کون سمجھائے تو اتنی حد تک حضور نے اجازت دی کہ آپ آپس میں خوش ہونے کے لیے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں بلکل خوشک مذہب نہیں ہے اسلام جیسا کہ آج کل سمجھا جا رہا ہے صرف ڈاڑھی بس ہو گیا اسلام پڑھ لیا ہو گیا نماز نماز کے بعد ہو گیا اسلام نہیں اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دل بھی تو لگے صرف یہی تھوڑی کہ بس چوبیسو گھنٹے آپ خوشک مزاج رہیں چلے جاتے سلمان کو لے لیا علی کو ساتھ لے لیا آگے بڑھتے جا رہے ہیں باغات میں جو پرفضہ مقام ہے بیٹھ گئے کہا غلام سے توڑوں خجوریں خجوروں کا ڈھیڑ لگ گیا سب کھا رہے ہیں سلمان بھی کھا رہے ہیں رسول اللہ بھی خجوریں کھا رہے ہیں حضرت علی بھی کھا رہے ہیں رسول اللہ جتنی خجوریں کھا رہے ہیں ساری گھٹلیاں حضرت علی کی طرف ڈالتے جا رہے ہیں اور جب کھا جگے تو کہا دیکھا سب سے زیادہ خجوریں اس نے کھائی ہیں جس کی طرف سب سے زیادہ گھٹلیاں ہیں اب بات تو حضرت علی پہ آ رہی تھی اس لیے کہ ساری گھٹلیاں تو حضرت علی کی طرف ڈھیڑ تھی کھائیں سلمان نے بھی خود حضور نے بھی کھائیں لیکن گھٹلیاں ساری حضرت علی کی طرف اچھے اتفاق یہ کہ حضرت علی کو خجوریں بہت پسند تھی مٹھاس بہت پسند تھی وہ اولاد میں بھی اثر آیا ہے جسے مٹھاس پسند نہیں ہے مٹھاس کی پسند یہ بتا رہے ہیں اسلام خوشک نہیں ہے شیری ہے کڑوا نہیں ہے مزا اسلام کا شیری ہے تو اب حضرت علی کیا کہیں حضرت علی کہا ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں گھٹلیوں کے کس نے کھایا زیادہ تو اس نے کھایا ہے جس نے گھٹلی کی بھی زہمت نہیں کی تو حضور مسکرا دیئے تو اب یہ ہیں حدود اب اگر ذرا سے حدود بڑھ جائیں تو ذرا سے حضور ناراض ہو جاتے کہ بھئی اتنی اجازت ہے آپ مزاہ کریں لیکن اگر تھوڑا سا اور ہو گئے تو حضور ذرا ناراض ہو جاتے آپ کی زبان میں تقریف کر رہے ہیں اپنی جو زبان رائش شدہ ہے آپ پرانی زبان بولیں گے تو کس کے سمجھ میں آئے گا تو نومانِ بدری بڑے شرارتوں میں ماہر تھے بہت زیادہ عجیب عجیب ان کی حرکتیں تھیں ہم مثلا دیکھیں یہ یہ امام باڑا اس کے کئی دروازے ہیں ایک وہ ہے ایک ہی در سے ایک ہی در سے تو اگر فرض کیجئے وہاں پر دروازے پہ کوئی بچہ کوئی شرارت کر کے اور اندر آ جائے اب وہ تو ڈھونڈتا ہوا ادھر سے آئے گا کہ یہ گیا کہاں پکڑو اسے وہ چکے سے ادھر سے نکل کہ ادھر چلا جائے تو بہت سی عمارتوں میں دو تین دروازے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں بھی ایسا تھا کہ ادھر سے جائیے ادھر سے نکل جائیے اتفاق سے دہات کی قبائل کی کچھ عورتیں بددو عرب عورتیں شہد بیچنے آیا کرتی تھیں تھیلیوں میں لے کے آواز دیتی تھیں تھی شہد خرید لو نومانِ بدری نے ساری عورتوں کو بولایا مسجد نبوی کے دروازے پہ اور کہ یہ سارا شہد دے دو حضور کی بیویوں نے منگایا ہے انہوں نے جلدی جلدی صاحب سب دے دیا حضور کی بیویوں نے منگایا ہے ابھی پیسے بھیجواتے ہیں اور یہ کہہ کے ساری تھیلیاں لے کے مسجد میں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے اب وہ چلدار ہیں پیسے بھیجواؤ پیسے بھیجواؤ وہاں شہد آیا ہو تو پیسے بھیجواؤ حضور نے کہا بھئی یہ کیا ایسا شور ہے انہوں نے کہا شہد والیاں پیسے مانگ رہی ہیں ان کا تو یہاں لیا کس نے